ہاجیوں کا ایک جتھا عمرہ کے لیے ہوا روانہ جنپد نے آج عمرہ کرنے والوں کا 46 لوگوں کا جتھا روانہ ہوا یہ جتھا مسلم محلہ اور پروشوں کو لے کر لف بیک، ٹیورسٹ اینڈ ٹریول رامپور کی اور سے بابو بھائی ڈیریکٹر کی جانت سے روانہ ہوا سبھی ہاجیوں کے لیے دعا کرائی گئی اور سماس سے بھی فووت خان نے ہری جنڈی دکھا کر بس کو روانہ کیا بابو بھائی ڈیریکٹر نے بتائی کہ ہاجیوں کی سہولیت کے لیے ہماری پریاس جاری رہیں گے انہوں نے کہا کم سے کم پیکج میں لوگ زیادہ سہولیت مہیا کرنا اور ہاجیوں میں بھروسہ پیدا کرنا میرا مقصد ہے آنے والے سمیں میں پندرہ ایک دوزار چوبیس کو نیا سال پر بھی ایک جتھا روانہ ہوگا اس کے لیے بھی ہم ہاجیوں کو اچھی سہولیت دینے میں سکشم ہیں اور اس کے لیے بھروسہ پر مہیا تو ہے اور اچھی ٹرکٹیشن ملے جو ہاجی ہیں وہ ایک عبادت کرنے جا رہے ہیں اور ایک سروس دینے والے کی بھی ایک عبادت ہیں اس کے آلاوا تو جو ٹورنٹ پیولز ہم چلا رہے ہیں مارلو تو اگر اس میں ہمیں کچھ بھی کھوٹائی ہماری طرف سے ہوگی یہ ایکیناً کہ ہمارے لئے غلط سے بھی ہوگی اور اگر ان کے دل سے دعا نکل گئی کہ بھائی کھانا اچھا ملا بیٹ اچھا ملا تو یہ مجھے لئے آخرتی سمر گئی تو بس میں یہ مجھے ماشاء اللہ ان کی کام سے سیسیکشن ہے اور ماشاء اللہ اور ظاہر سی بات ہے میں مجھے کیا ہے یہ جو آج اتنی تارات میں لوگ موجود ہیں بریلی تک سے لوگ آئے ہیں تو یہ بات کا سیٹیفیکٹ ہے کہ یہ آدمی جو ہے ہم سے پورے بھارت باسیوں کو خاص طرقے راپور جلا باسیوں کو یہ میسے دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج ہر سال مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے اور لگ پر ساڑھ تین لاکھ روپے سے دیکھے چار لاکھ روپے تک کافی آدمی کا حج کا خرچ آ رہا ہے جو کہ مالی اعتبار سے کمزور لوگ ہیں وہ اتنا خرچ اپور نہیں کر پا رہے ہیں اور نہیں جا پا رہے ہیں اچھا کتنے اب تک گروف بھی چکے ہیں اب اس سال لبیک ٹورس اینڈ ٹریول پچھلے سات سالوں سے اپنی خدمت انجام دے رہا ہے اس سال کا مجھے کچھ دھیان نہیں ہے بس آپ لوگوں کی دعاوں سے تباہم حاجیوں کی تباہم ہی میرے رام پر جلوازیوں کی دعاوں سے ہر مہینہ میری دو بس نکل نہیں ہے پتہ بھی کتنی بس ہے یہ الحمدللہ مجھے خود یاد نہیں ہے لیکن برابر بسیں میری ہر مہینہ دو بسیں تین بسیں الحمدللہ نکل نہیں ہے جی اس بار اس بار میں نے آجی لوگوں کے لیے سب سے بڑی آج کی پہلی دسمبر سے جو خجمت شٹائٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو میری کوشش رہتی تھی دلی ارپورد تک چھوڑنے کی تھی آجی لوگوں دلی ارپورد تک چھوڑتے تھے لیکن اب الحمدلللہ میں نے آج سے اسی پیکش سے یہ شروع کیا ہے کہ بس ہماری دلی ارپورد چھوڑ کے آئے گی اور جب عمرہ گروہ باپس دلی آئے گا دلی ارپورد سے رامپور لے کر کے آئے گی آج کے ہمارے مہمانیں خصوصیت خواد بھائی آ چکے ہیں آگے آچا خواد بھائی سرشیف میں آئے اینے بی ایس دوارا پرمارک مطرہ کا پہلا ہول میم لیزر سفیتہ یوکد روہیت کرنی آنڈ سٹون ہسپیٹل جہاں ہوتا ہے گھڑے اور گال بلینڈر سے جڑی ہر سمسیاں کا دوربین دوارا علاج پروسٹیٹ پیشاف سمبندی سمسیاں کا اچت علاج ساتھی ہماریا ہیلتھ انشورنس سہوگی کے روپ میں موجود ہیں سٹار ہیلتھ انشورنس آئی سی آئی سی آئی لیم بورڈ میکس بوپا ہیلتھ انشورنس اور کیش لیس سوویدھاؤں کے ساتھ آئشمان کارٹ کے تحت فری اوپریشن کی سوویدھائیں موجود گوردن چراہے کے پاس دلی آگرا ہائیوے مطرہ